بے شک اللہ سے جو انسان جو چیز مانگتا ہے اللہ کبھی اسے نا امید نہیں کرتا تو ویسے ہی ایک نبی جس کو تاریخ سلیمان علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے اللہ کی دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کے بار بار دعا کرنے لگے اے اللہ مجھے ایسی عزت دے ایسا مقام دے جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہو اور نہ ہی میرے پات کسی کو ملے تو بس اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور آپ کو کائنات کے ذرے ذرے پہ حکومت عطا کر دی تاریخ نے لکھا انسان جنات جانور پرندے ہوا ترخت آپ کے ماتحت رہتے تھے آپ سب کی زبانوں پہ عبور رکھتے تھے آپ کا تخت فضا میں اڑا کرتا تھا اور تمام مخلوقات آپ کے روب مرتبے اور عزت کو دیکھ کے اللہ کی توحید کو تسلیم کرتی تھی تو ویسے ہی آپ کے زمانے میں یمن کے علاقے میں ملکہ سبا کی حکومت تھی ایک مرتبہ آپ اپنے تخت پہ تمام مخلوقات کو اللہ کا ذکر سنا رہے تھے تو اتنے میں آپ نے دیکھا خودھود نظر نہیں آ رہا تمام جانوروں اور پرندوں نے ادھر ادھر دیکھا ہی تھا کہ اتنے میں ہدھودہ پہنچا آپ نے پوچھا تم اتنی دیر کہاں تھے تو وہ پرندہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں اڑتا ہوا یمن تک جا پہنچا جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے اے اللہ کے نبی اللہ نے انہیں سب کچھ دیا ہے لیکن افسوس وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں آگ کی پوجا کرتے ہیں اور حقوق اللہ بعد سے ناواقف ہیں بس جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا آپ نے ایک خط تحریر کیا اور فرمایا جاؤ اس ملکہ کو میرا یہ خط دو کہ وہ اللہ کی توحید کو تسلیم کریں اور اللہ کی عبادت کر کے اپنی دنیا اور آخرت سبار دیں جیسے ہی وہ پرندہ حضرت سلیمان کا خط لے کے ملکہ سبا تک پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں کے سامنے جیسے ہی سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا جس میں تحریر تھا کہ میں سلیمان دعوت نبی کا بیٹا اللہ کے نام سے تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں تاکہ تم گمرہی اور ظلم سے دور ہو کر شیطان کے وصف سے کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت تک پہنچ سکو وگر نہ تمہارا ہی ظلم تم پر پرسے گا ملکہ سبا نے اپنی مشیروں اور لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا اے ملکہ سبا ہمارے پاس نیزے تلوار بھالے اور اتنے لوگ ہیں یہ ہم کسی کے سامنے کیا جھکیں شیطان نے انہیں گمرہ کر کے رکھا تھا لیکن ملکہ سبا نے کہا مجھے ان کے الفاظ میں صداقت کی خوشبو آ رہی ہے ان کے قاسد کو خالی بھیجنا مناسب نہیں آپ نے قیمت تحیف کے ساتھ اپنے قاسد سلیمان نبی کے پاس بھیجے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی ان تحیف کو دیکھا آپ فرمانے لگے اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے اور مجھے اس زمین کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے جاؤ اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ میں تو صرف ان کی ہدایت چاہتا ہوں ان تحفوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں جیسے ہی یہ پیغام ملکہ سبا تک پہنچا آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑی یہ علم جب حضرت سلیمان کو ہوا تو آپ نے یہ چاہا کہ جب ملکہ سبا یہاں پہنچے تخت یہاں موجود ہو کون ہے جنات میں سے جو یہ سب سے پہلے کرے گا جنات میں سے ایک جن جس کا نام نیاب تھا کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں آج کے دن میں ہی تختِ بلکیس آپ تک پہنچاؤں گا دوسرا جن کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں کچھ دیر میں ہی ملکہ سبا کا تخت آپ تک پہنچا لوں گا اتنے میں ایک انسان اٹھا جو آپ کا وزیر بھی تھا جس کا نام حضرت عاصف برخیہ تھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے ملکہ سبا کا تخت آپ کے سامنے ہوگا بس جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کی اور ابھی آنکھوں کا کھولنا ہی تھا کہ وہ تخت آپ کے سامنے موجود ہو گیا سارے جنات جرند پرند عاصف برخیہ کی تعریف کرنے لگے اور اتنے میں ملکہ سبا بیا پہنچی جیسے ہی انہوں نے اپنا تخت اپنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دیکھا تو کہنے لگی بے شک آپ کو یام انسان نہیں آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی حکومت اللہ نے صرف انسانوں پہ نہیں بلکہ اس دنیا کی ہر خلقت پہ رکھی ہے میں تسلیم کرتی ہوں جس کی عبادت آپ کرتے ہوں گے وہ ہی حقیقی خالق ہے میں تسلیم کرتی ہوں جس نے آپ کو حکومت دی ہوگی وہ ہی اس کائنات کا مالک و خالق ہے اور یوں ملکہ سبا اللہ کے دین کو تسلیم کر کے حضرت سلیمان کی نبوت کا اقرار کر بیٹھی سلام ہو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ جسی نبتا ہے موسیقی